موسیقی 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 نوٹسز آئے تھے اور ہم نے وہ نوٹسز جو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیے جس کی اوپر اسلامباد ہائی کورٹ نے ان نوٹسز کو سسپینڈ کرتے ہوئے ان کی پروسیڈنگز کو سٹاپ کرتے ہوئے انہیں ڈائریکشن دی کہ آپ اپنا سارا ریکارڈ لے کر ہمارے پاس آگئے ہیں اچھا انہوں نے مین ٹائنگ درنگ دی پنڈنسی آف دیکھ پٹیشن ہائی کورٹ یہ جو اسلامباد پولیس ہے انہوں نے یہ جو اپارہ تھانا ہے یہاں پر مقدمہ درج کیا اور غیر قانونی طور پر شیخ صاحب کو جس طرح سے جا کے گرفتار کیا جو ایس او پیز ہیں جو لاؤز ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے جب آپ ایک جرسٹرکشن سے دوسری جرسٹرکشن ملاتے ہیں وہ سب وائل ایٹ کر کے اور جس طرح سے ان کو ایک دہشتگرد کی طرح پرزینٹ کیا آپ کے سامنے اس رات کو بہت متضاد خبریں اور بھی آ رہی تھی کہ یہ ہو گیا اور ویسے ہو گیا کہ شیخ صاحب کی حالت ٹھیک نہیں تھی یہ سب بعد میں آپ کو بتایا کہ سب ایسے غلط خبریں تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جس طرح سے ان کو ایک خلافی ایکشن کیا گیا جس طرح سے ان کو دہشتگرد بنا کر پرزینٹ کیا گیا ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا اور پھر یہاں آتے ہیں تو عدالت کے اندر جس طرح سے ایک ایسا مقدمہ جس کے لیے حکومت کو پہلے اجازت دینی ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کمپلینٹ اس میں کوئی سب انتظار صاحب یہ بتائیے گا جو عدالت ہے عدالت ہے اور وہاں پر جو دلائل دیے جا رہے ہیں کہ شیخ صاحب تو زیر حراست ہوتے ہوئے ایسے بیانات دے رہے ہیں جن سے نقص امن کا خدش ہے کہ آپ اپنے موکل کو اپنے جو موکل ان کو کیوں نہیں بتاتے الزمات اب یہ لگائے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے جو کہ عمران خان صاحب نے پہلے خود کہا ہے کہ فلان فلان شخص جو ہیں وہ میری جان کے دشمن ہو سکتے ہیں یا انہوں نے جیسے کہا کہ انہوں نے کسی کوئی دہشتگر تنظیم کو پیسے دے دی ہے تو شیخ صاحب نے جو کہا وہ اگزیکلی وہی تھا جو خان صاحب نے پہلے کہا اچھا خان صاحب کے اگینسٹ تو کسی نے کوئی مقدمہ داری نہیں کیا اب یہاں شیخ صاحب کے خلاف کرمنل مقدمہ بنانا یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کون ہاتھ ہے اور کون لوگ ہیں تو آپ کا یہ آرگومنٹ بھی رہا کہ پہلے عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ بنایا جائے نہیں میرا یہ آرگومنٹ ہو ہی نہیں سکتا میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ جس کے خلاف خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی زرداری صاحب انہوں نے خان صاحب کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لئے برخواست نہیں دی انہوں نے خان صاحب کو نوٹس بھیجا ہے اور یہاں پر ایسا مقدمہ بنایا جا رہا ہے بلکہ اس جو شیخ رشید صاحب کے خلاف مقدمات ہیں سارے ملک کے اندر وہاں پر جو جن کے خلاف بیان دیئے گئے ہیں وہ خود ذاتی نویت میں اس میں نہ کمپلینٹ ہے نہ انہوں نے بطورہ گواہ اس میں کسی جگہ پر بیان دیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو ملا کر جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس کو پیچھے یقینی طور پر ایک پولٹیکل موٹیوز کی ایک ویو نظر آتی ہے تو پنجھوتا صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ڈیسیشنز ہیں جسنا آپ نے بجا فرمایا تو کیا یہ ڈیسٹرٹ کورٹ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ جب ڈیسیشن تو مطلب آپ کی باتوں سے تو میں یہ ہمیں تاثر ملتا ہے کہ پولٹیکل ڈیسیشن ہے ام آ رائٹ جی دیکھیں میں دلتوں کا ہم صبح سے شام تک وہاں ہوتے ہیں اس طرح سے ڈیریکٹلی مجھے کہنا ذرا غیر مناسب محسوس ہو رہا ہے کہ میں یہ کہوں لیکن اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد کیونکہ جو افینسز کے اندر لگایا گیا تھے افی آر کے اندر وہ تمام ایسی افینسز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ پولٹیکلال میں فال نہیں کرتے اور ایسے افینسز کے ساتھ جو بیل ہے وہ ایسے میٹر فرائٹ یہ بہت امپورنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے مقدمات میں جن میں یہ والے افینسز ہو جن کی سوزاد دس سال سے کم ہو ایسے مقدمات کے اندر جو پوست رسٹیل ہے وہ زمانت ایز ای میٹر آف رائٹ دی جاتی ہے جو باسد صاحب بات کر رہے ہیں وہ فیصلے کے اوپر نہیں کر رہے ہیں وہ ان مقدمات کے درج کرنے پہ کر رہے ہیں جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں وہ تو عدالت نے قائم نہیں کیے ہیں وہ تو پولیس نے درج کی ہیں جو سوال کیا گیا تھا کہ آج کا فیصلہ جو ہے وہ سیف سی بنیادہ پر ہوا ہے تو میں اس بارے میں کومنٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو خود سمجھ آنی چاہیے کہ ایسے افینسز اچھا ایک ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے جس میں ریلیف ایز ای میٹر آف رائٹ دیا جاتا ہے شیخ رسید کو اگر وہی ریلیف نہیں دیا جا رہا ٹھیک ہے یہ آپ نے بالکل اچھی طریقے سے لیگل پوزیشن واضح کر یہ بتائیے کہ اس قسم کے کیسز میں جب جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے دو ہفتے کا یوزیلی ٹائم پیرڈ ہوتا ہے ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ میں اب کیا کریں گے چودہ دن کیا ہوگا آگے یہ دیکھیں نہیں چودہ دن نہیں یہ جو جوڈیشل ریمانڈ ہے یہ میکسیمم چودہ دن کا دیا جا سکتا ہے اگر ان کیس کی یہ ان کی زمانت نہیں ہوتی تب تک رہائی نہیں ہوتی تو پھر یہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا اور وہ اٹومیٹکلی ایکسٹینڈ ہوتا رہا ہے تو اب اگلے چودہ دن کیا ہوگا شیخ رشید صاحب کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا سر جس دن زمانت ہوگی تمام مقدمات میں آپ کو معلوم ہے کہ سامباد ہائی کورٹ نے ہماری پیٹیشن کے اوپر جو کراچی اور ہب میں درستہ اس کی کاروائی روک دی ہے تو اب صرف ایک مری کا مقدمہ ہے جس کے اندر گرفتاری میری اطلاع کے مطابق ڈال دی گئی ہے تو آپ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ ابھی زمارت مل سکتی ہے شیخ رشید صاحب کو ان چودہ دنوں سے اوکے چلیں تینکیو انتظار صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ باسد صاحب شیخ صاحب جو ہیں وہ رونک لگا گئے پندرہ دن کے بعد وہ کہتے تھے کہ حکومت جا رہی ہے کاؤنٹ ڈاون شروع ہو گیا ہے تو رونک جو ہے وہ تھوڑی سی ماند پڑ گئی شیخ صاحب اندر ہوں بائر ہوں رونک لگی رہتی شیخ صاحب کی رونک لگی رہی ہے دیکھیں عمران خان صاحب ایک طرف اب ظاہر ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب کی آپ سٹیٹمنٹ سنیں وہ جب بھی بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا کیونکہ میری رائے وہ اپنی رائے کہہ کے بات کرتے ہیں کہ میری رائے میں عمران خان جو ان کو گرفتار کیا تو ان کو پولٹیکلی فائدہ ہوگا تو یہی سے سٹیٹمنٹ آپ کی جو ہے وفاقی وزیر داخلہ کی وہ ہی سارے معاملے کو پولٹیسائز کر دیتی ہے کہ وہ الزام جو خان صاحب نے لگایا اس الزام کو دہرانے پے شیخ صاحب کو تو آپ اندر کر دیں گے لیکن عمران خان صاحب کو آپ نے ظاہر ہے کہ آپ پھر یہ نہیں کہ قانون کی عملداری کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں آپ سیاسی طور پر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کو اٹھالو اور اس کو نہ اٹھاؤ لیکن وہی جو انتظار صاحب کہہ رہے ہیں مجوتہ صاحب کی ڈیفیمیشن کا کیس جو زداری صاحب نے کیا ہے وہ تو کیس ہی الگ ہے اس میں اب نہ جانے سمجھ نہیں آتی سچی بات تو یہی ہے کہ بندہ کومنٹ بھی کرتے ہو ذرا گھبر آتا ہے کہ کیا اصل چیز ہے کیا آئی اگری ویڈیو کہ اب لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب نے اپنے ایرز گرد جو گھر کے باہر زمان پارک میں جو ان کا ان کا نعمت قدع ہے اس کے باہر بڑی سیکیورٹی بھی انہوں نے اس کو بیف اپ کیا ہے لیکن میں آج کہیں دیکھ رہا تھا یہ پاکستان کا صاحب ایک وزرحات ہے مجیس وقت آپ کے حکومت کو نگران حکومت کو انسٹیٹوشنز کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خود ان کو دیجنے سے لیکن آج حکومت کے کوئی ذرائع بتاتے ہیں کہ حکومت نے اپنے طور پر اسیسمنٹ کر لی ہے کہ اب وہ پوری طرح بحال ان کی صحت ہو چکی ہے اب وہ صحیح چل پھر سکتے ہیں تو اس کی ممکن ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں کچھ کاروائی حکومت کی نہیں لیکن عدالت میں تو آج ان کے اوپر توشہ خانہ کیس میں ریفرنس ہوئے ہیں ان پر فرد جرم آئید ہونی تھی لیکن ان کو استثناء مل گئے ان پر بکلا پیش ہوئے وہاں پر انہوں نے صحت کے حوالے سے بتایا تو پھر آخر میں کچھ دیر کے بعد جو جج زفر اقبال صاحب ہیں انہوں نے تو اگلے ایک ہفتے دو ہفتے انٹرسٹنگ آنے والے ہیں ایسا میں تو یہ سمجھ رہا ہوں شیخ رشید صاحب کو بھی لے کر اور عمران خان صاحب کو بھی لے کر پھر آگے بھی ہم ذکر کریں گے لیکن انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ انٹرسٹنگ ٹائم تو ہے لیکن بازد صاحب عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج جو انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے کیونکہ ہم پی ٹائی کا اے پی سی کے حوالے سے بات کرنے کی کر رہے تھے اور رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ترجمانوں کا اجلاس چل رہا تھا جو سپوکس پرسنس ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اس میں عمران خان صاحب نے ریٹریٹ کیا اپنے اوپر خطرات کے حوالے سے انہوں نے خدشات کا اظہار کی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں انٹرنیشنل میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی جو آج انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام یہم سیٹ کر لی گئی ہے دھاندلی ہوگی اور نواز شہر ہیں کہ عمران خان صاحب نہ اہل ہو عمران خان کون چاہتا ہے نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب وہ چاہتے ہیں اور زرداری صاحب ان کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانا چاہتے ہیں بس یہ یہی وہ معاملہ ہے جس پر ہم اگلے سیگمنٹ میں جو ہے وہ بات کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف سے آہ موشبابلی علی نواز آوان صاحب جنہوں ہمیں جوائن کریں گے وہ ہمیں آہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے اور عمران خان صاحب یہ جو الزامات لگا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ان سے کچھ سوالات کریں گے سٹے ٹونڈ ویڈاس ہم بیک آفٹر دے بریک چند روز پہلے پاکستان میں دہشت گردی کی حالیہ خط لہر کو پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کرتے ہو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے آل پارٹیز کانفرنس کی تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر جب یہ فیصلہ کر لیں گی کہ دہشت گردوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے تو پھر یہ معاملہ آسان ہو جائے گا اداروں کے پیچھے پولٹیکل فورسز موجود ہوں گی تو پھر وہ اپنا کام بڑی تندہی سے سر انجام دے سکیں گے تاریخ مقرر کی جاتی ہے ساتھ فروری کسی بغیر بغیر کسی سالڈ ریزن کے کہا جاتا ہے کہ اس کو ملتوی کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کو اس وقت ملتوی کیا گیا تھا جب ترکیہ میں زلزلہ نہیں آیا تھا نو تاریخ دی جاتی ہے اور اب مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ یہ بتا رہی ہیں کہ کیونکہ وزیراعظم پاکستان جا رہے ہیں پاکستان سے باہر ترکیہ لہٰذا اس کو موخر کیا جا رہا ہے اور تاریخ اب نہیں دی جاتی وہ یہ کہتی ہیں کہ اپنے اتحادیوں سے اور اداروں سے مشاورت کرنے کے بعد نئی تاریخ کا فیصلہ ہوگا تو علی نواز آوان صاحب باسد صاحب ہمیں اس وقت کے دوران جوائن کر چکے ہیں ٹیلی فون لائن پر سر تینکیو سو مچ فر جوائننگ اس آپ کو میری آواز آ رہی ہے کنفرم کی جگہ جی جی آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے تو آوان صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا آپ کی جماعت کو کو پروپر انویٹیشن ایک بڑے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہونے کے ناتے اور بڑا عرصہ خیبر پختون خواہ ختون خواہ کے صوبے میں حکومت ہونے کے بعد اب ظاہر ہے کہ آپ اسمبلیاں ڈیزولف کر کے باہر ہو چکے ہیں لیکن ایک بڑے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہونے کے ناتے آپ کو پروپر انویٹیشن ملا ہے کہ نہیں ملا جی ایوان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے میکہ جی نہیں ملا ابھی تک نہیں ملا تو آپ کا موقف کیا ہے اس آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ یا اس سوال کو ایسا ان کے لیے کہ چونکہ پہلے پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا کہ ہمیں کوئی بازابتہ دعوت نہیں دی گئی اب اگر پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تاریخ کا تعین کر کر باقاعدہ انویٹیشن دیں گے لکھ کر تو اس صورت میں کیا پی ٹی آئی اس اجلاس میں شرکت کرے گی کہ نہیں کرے گی اچھا دیکھیں یہ بڑی سیکنڈری چیزیں میرا اس کے اوپر باستہ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں می نوز فورن آفیس یہ تر چکے ہوئے ہیں می سرود اس آل لائف ان فورن آفیس میرا کہنا ہے یہ اس میں پولٹکس نہیں ہونی چاہیے اور اس میں یہ کہ ہمیں بلایا بازابتہ بلایا نہیں بلایا اسے تھوڑا اوپر اٹھنا پڑے گا پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جب وہ دھنے کے اندر بیٹھے ہوئی تھی تو یمن آپ کیسے رمیمبر کہ پاکستان کے اندر ایک ایشو آیا تھا کہ آپ نے یمن اپنی فورسز بھیجنی ہے اور خان صاحب نے دھنے سے اٹھے تھے اور اسیمبلی کے اندر گئے تھے اور انہیں اس کی پوری مخالفت کی تھی اور اس وقت اسیمبلی نے ایک ووٹ کیا تھا ایزا ہول کہ ہمیں وہاں کسی قسم کے انٹر فیننس نہیں چاہیے ہم پیس کے ساتھ ہیں اگر آپ ہمیں پیس کے اندر کوئی رول دینا چاہتے ہیں تو ہم آلویز اوویلیبل اگر نہیں تو ہم کسی کیونکہ ہم تو ایک پروکسی وار لڑتے رہے ہیں اس ریجن کے اندر اس پاکستان کے اندر چاہے وہ مسلک سے ریلیٹیڈ ہو چاہے فکے سے ریلیٹیڈ ہو چاہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاد فیس بھی لیلہ ہو یا موڈن ہلائٹمنٹ ہو یا وار آن ٹیرر ہو یہ ساری چیزیں ہم کر چکے ہوئے نا اگر ہم سیریز اس کا ایشو نکالنا چاہتے ہیں اس کو تو پہلے سب سے پہلے آپ کو بیماری کو ڈائیگنوز کرنا چاہیے اور بیماری کو ڈائیگنوز جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت آپ سلوشن تک نہیں پہنچیں گے مسئلہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بائیس سو سے پچیس سو کلومیٹر تھے اب اسے آپ نے فینس کر دیا ہوا ہے اب آپ یہ سمجھیں کہ اس اس سیچوشن میں ہونا کیا چاہیے ہمارے وہ کی پی کے کے لوگ جو دو دفعہ دو دفعہ بیس سال جب ہم جہاد فیزی بلیلہ کر رہے تھے اور لگ بھگ ٹو تھوزنڈ ٹو تھری کے بعد ٹل ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تا ہم آلماسٹ وار کے اندر رہے ہیں ہم پہلے جن کو مجاہدین کہتے تھے آپ جن کی ہم سپورٹ کرتے تھے اس کے بعد ہم نے ان کو ٹیریز ڈیکلیئر کر دیا ان کے خلاف جنگ کرنی شروع کر دی پاکستان کے اندر کیا مسائل ہے تو ہم پرابلم ایک دفعہ ڈائیگنوز کر لیں پرابلم اس کہ بھائی یہ جو ریجن ہے اس کے ڈائنیمکس کیا ہے اس کے اندر پرابلم ہے کیا اور اس کے بعد ہم کہیں کہ کہ ہم نے ونس ور آل ہم نے یہ ڈائیگنوز کر لیا ہے اور دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثال یہ ہے آپ کے سامنے کہ دو ہم نے مختلف قسم کے دیکھی ہیں نائنٹین سکسی ایٹ سے نائنٹین نائنٹی ایٹ ایبان صاحب میں معذرہ چاہتا ہوں مخل ہونے میں دیکھی جو یہاں تک روٹ کاؤس کا تعلق ہے نا وہ تو چودہ سولہ دسمبر دو ہزار چودہ کا جو ای پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد آپ ہی سب لوگوں نے مل کر ایک کنسنسس نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا روٹ کاؤس تو ہمیں معلوم ہے پھر ضرب اپریشن ہوا رد الفساد اپریشن ہوا تو اگر ہم ان باتوں میں اُلج جائیں گے اور اس وقت جو ایک ملک میری کنسلییشن کی ضرورت ہے خاص طور پر اس ایشیو پہ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئے آل پارٹی کانفرنس سے دور رہ کر وہ جو ایک نیشنل ایکشن پلان پر کنسنسس تھا اس کو بھی توڑے گی باسی صاحب مجھے صرف آپ سمجھا دیجئے گا کہ جو ای پی ایس کے انسیننٹ ہوا تھا اس سے پہلے اس سے پہلے آپ لے لیں اور اس کے بعد بھی لے لیں آپ کے بات ضرب عزب ہوا آپ کے پاس اگر آپ کو منگورا ویلی کے اوپر جو ہوا تھا وہ بھی اگر آپ کو یاد ہوگا صوفی محمد کی سٹرگل بھی جو بھی اس نے جو کیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ہوگی شریعت محمدی جو لانچ ہوا تھا جو صوفی محمد صاحب جماعت اسلامی سے اٹھ کے انہوں نے اپنی پارٹی بنائی تھی اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہیں باقی ساری چیزیں امیہ دیکھیں میں آپ کو کیوں مثال کیا دینے لگا تھا کہ 1968 سے 1998 تر Irish Republic آرمی پورے انگلینڈ کے اندر آپ کے سامنے کیا ترمویل تھا کہ اس کی سیٹلمنٹ کیا ہو اس کے بعد دوسری آل ٹوگیدھر ڈیفرنٹ آل ٹوگیدھر ڈیفرنٹ آپ تامل ٹائگرز اور جو سری لنکا آپ کے سامنے اس کے اوپر آپ پر اپریشن ہوا ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی اب آپ کے پر اپنے دو سامنے بلکہ ڈیفرنٹ سینیریوز ہیں پھر تیسرا سینیریو آپ کے سامنے یہ ہے کہ سکوٹلینڈ نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہمیں علیدہ کیا جائے ڈیویڈ کیمرا ان کو ہیڈ کرتے تھے اس پر پائیم منیسٹر تھے انگلینڈ کے اور انہوں نے اس کے پر ریفرینڈم کرا دیا 48% ووٹ پڑے ان لوگوں کو کہ ہم علیدہ ہونا چاہتے ہیں اور 52% ووٹ پڑے کہ ہم انگلینڈ کے ساتھ گئے ہیں only 4% سے وہ لوگ جیت گئے تو ڈیویڈ کیمرا مدر گیا اور اس نے سب سے پہلے بات کیا کہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہ جن لوگوں نے میرے اگینس ووٹ ڈالا ہے اور کیوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں اور ہمیں بتایا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی اپرائزنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے مسئلے پڑے اور جسے 48% ووٹ اس کے اگینس مڈ گیا تو کیا ہم وہ ریکنسلیشن پہلے نہ کریں ہم ان لوگوں سے نہ پوچھیں آپ مجھے بتائیے گا کہ ابھی میٹنگ کال کی جس میں تمام آپ کو پتہ ہی ہے سارے لوگ انوالف تھے اور اس میں خیبر پختون خواہ کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلایا گیا اور مجھے بتایا ہے کہ جو انپورٹ جو لوگ فیس کر رہے ہیں چالیس سال سے اس ساری چیزوں کو اس کے انپورٹ اشامل نہیں ہے پھر آپ آل ٹوگیزر پچھلے میرے خیال ہے گرمیوں جون کے اندر ایک میٹنگ کال ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک سیجیشن آ جاتی ہے جو واقعی اقتدار ہولڈ کرتے ہیں سیم آفر جو ہماری سینٹریلیشن ریپبلکس نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ ان کو واپس کو ریپیٹریٹ کریں ان لوگوں کو علی نوازوان صاحب وقت کیونکہ سیگمنٹ میں کم ہے تو ایک بہت ہی اہم سوال اسی معاملے سے جڑا ہوا وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ بتائیے ظاہر ہے کہ جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے اس کا فائنلی مقصد تو یہ ہے جس کا اظہار پاکستان کے وزر دفاع خاجہ آسف صاحب پاکستان کے وزر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب اور پاکستان کے وزر خارجہ بلاغ البھٹو زرداری متعدد مواقع پر کر چکے ہیں ان فلور آف پارلیمنٹ کر چکے ہیں اپنی پریس کانفرنسز میں کر چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حلاج ہے آپریشن آپریشن لانچ کرنا ہے اور اسی کے لیے غالباً کیونکہ یہ بات خاجہ آسف صاحب نے کہی کہ میں یہ تجویز دے دوں گا کہ پاکستان ایک ڈیسائسیو آپریشن لانچ کرے رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بین الاقوامی قوانین اجازت دیتے ہیں کہ ہم افغانستان کی سرد پار کر کے کاروائی کریں اسی قسم کا اندیا اور اس گفتگو میں جو وزر خارجہ ان کی طرف سے ملتا ہے آپ میجر پولٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں جو کے پی کے ہے اس کے اندر یہ دماغ کے یا جو آپ کی یہ جو آنس روڈ تھی جس میں اتنی تحشت گردی ہو رہی تھی وہ ختم کیسے ہوئی جس مجھے ایک سوال کا آپ جواب دے دیں جب خان صاحب آئے آپ کو یاد ہم نے وزرکستان لانگ مانچ بھی کیا تھا کہ پاکستان کی سرزمین کی اندر جب تک ڈرون حملے ہوتے رہیں گے پاکستان کی سرزمین کی اوپر لگ با کوئی تین سو چوہتہ ڈرون حملے ہوئے ہیں سر چار جولائی دوزار اٹھارہ کے بعد نہیں ہوا ڈرون حملہ تینکیو جب آپ میری طرح سائیکی سمجھیں ان لوگوں کی جب سائیکی یہ ہے کہ جب آپ کوئی فورن وار کسی کے کہنے کے اندر ان کا کلیبریٹر بن جائیں گے اور آپ ادھر سے کوئی ان کے اوپر اٹیک ہوگا تو وہ آپ کو اپنی انیمی سمجھنے لگ جائیں گے جب وہ اپنی آپ کو اپنی انیمی سمجھنے لگ جائیں گے تو آپ کے ملک کے اندر جو جو نظام ہے وہ سارا دھرم بھرم ہو جائے گا ہم نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے لانگ ٹرم پالیسی رکھنی ہے آپریشن ہمیشہ لاسٹ اوپشن ہوتی ہے آپ پینتیس ہزار لوگ ہیں پینتیس ہزار سے لوگ جب آپ آفر کریں گے تو شاید پندرہ ہزار کہہ دیں گے اوکے فائن بھی وانٹو اب مجھے بتائیں این ایف سی ایوارڈ ہوا این ایف سی ایوارڈ ہوا فاتہ ریجن کا تو آپ نے کہا کہ ہر پروینس این ایف سی ایوارڈ میں سے تین پرشنٹ شیر اپنا این ایف سی ایوارڈ کو دے گا آپ کو بتائیں نہ سن نے دیا نہ بلوچستان نے دیا اور آپ کے سامنے تو آپ پیبان صاحب ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آل پارٹی کانفرنس کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت باسے سام مجھے صرف جتنے لیڈرز کا عیسیٰ نکوئی نے نام دیا ہے ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ اوانستان کے اندر فورم منیسٹر کا نام کیا ہے صرف آپ ڈائیگنوز ہی نہیں کر رہے پروبلم کو آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے پروبلم کو اور بیکوز پریشر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ سانیٹی پرویل کر رہی تھی کوئی سنس پرویل کر رہی تھی کوئی لوجک پرویل کر رہی تھی اور اس کے بعد پاکستان نے کیا فیسٹ کیا آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم اگریمنٹ کر رہے تھے آپ کو یادہ سلالہ ہوا تھا پاکستان کے اندر اور آپ نے پوری پارٹیز کے اندر کنڈیمنیشن کر دی تھی اور صرف سلالہ کی کی تھی اور کسی ڈرون اٹیک کی نہیں کی تھی کیا ہم نے اس کے بعد جو فیس کی ہے پاکستان کی اندر اس کا کوئی جواب دے ہے آپ نے کسی کی زخم پر مرم رکھا آپ نے کسی کو کہا کہ زیادتی ہوئی تھی کیا جو پبلک ریپریزنٹیٹیو تھے ان سے پوچھا کہ اس کے بعد حل کیا نکلتا ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ مجھے بتایا سر میرے پاس ٹائم میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا علی نواز آبان صاحب جو بات ہم نے آپ سے کنکلوڈ کی ہے جو آپ کی گفتگو سے تاثر لیا ہے وہ یہ ہے بریک پہ جانے سے پہلے میں علی نواز آبان صاحب یہ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ آپ کو ایک لارجر کنسنسز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ایک انتہائی اہم خبر پر بات کریں گے سٹے ٹیونڈ ویلکم بیک آفٹر بریک اس وقت ہمارے پاکستان کے دو دوست برادر اسلامی ممالک ترکیہ اور شام وہاں سے بڑے دلخراش مناظر سامنے آ رہے ہیں جو زلزلہ ہے بدترین اس سے ہلاکتوں کی اس سے جام بہاک افراد کی تعداد جو ہے وہ پانچ ہزار سے زائد ہو چکی ہے تجاوز کر چکی ہے اور عالمی ادارہ سہت جو ہے وہ یہ وان کر رہا ہے کہ یہ امواد کی تعداد بیس ہزار سے تجاوز کر سکتی اور اس اندوہناک زلزلے میں پانچ ہزار سات سو پچھتر کے قریب امارتیں جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں بہت سارے لوگ ابھی بھی ملبے میں دبے ہوئے ہیں زخمی ہیں ایک چیخ و پخار کا عالم ہے ستر سے زائد ممالک ترکیہ کو امداد کی پیشکش کر چکے ہیں ان ڈی ایم اے کا ایک تیارہ امدادی سامان لے کر ترکی کے لیے روانہ ہو چکا ہے ترکی کے متاثرہ علاقوں میں تین ماہ کے لیے امرجنسی لگا دی گئی ہے اور اس دوران ہم سنتے ہیں کہ پاکستان کے وزرعظم شاہباز شریف صاحب جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ وہ وقت ترکیہ جیسے برادر اسلامی ملک کو اظہار یکجہتی کی اور ہمدردی کی ضرورت ہے ان کی لیڈرشپ ظاہر ہے کہ اپنے ہاں اس تباہی سے نمٹنے کے لیے مصروف ہے وہاں پر وزرعظم کا جانا ضروری تھا نہیں تھا اس حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں امبیسڈر عبدالباسد صاحب پاکستان پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں بہت سارے ممالک میں اس قسم کی آفات کے دوران ممالک کس سچوئیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں کب کب آفات کے دوران لوگ آئے آنا چاہیے چاہیے جانا چاہیے نہیں باسد صاحب ترکیہ کے ساتھ تعلقات تو پاکستان کے بہترین ہیں پرویز مشرف ہوں عمران خان صاحب ہوں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہو جس کی بھی حکومت ہو پارے میں شاہد تو وزیراعظم صاحب جو ہیں ان کا جانے کا فیصلہ پہلے تو اس پر کومنٹ کیجئے دیکھئے میں آبیسلی اس وقت جو ترکی کے حالات ترکیہ کے حالات ہیں آہ اس میں تو مناسب نہیں لگتا کہ آپ آہ وزٹ کریں آہ اور آہ جو بھی اتظامات کرنے پڑتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اور بہت سے ایشوز ہوتے ہیں تو مہزبان ملک کے لیے ایک لحاظ سے ایک ایک ڈسٹریکشن سی ہو جاتی ہے مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی ترکیہ میں ایک بہت سخت زلزلہ آیا تھا اس میں بہت ہلاکتیں ہوئی تھیں اور اس وقت ہمارے وزیراعظم نواز شریف صاحب بھی تھے تو وہ بھی آہ ترکی جانا چاہتے تھے اسی طرح ہیں تو وہاں جو ہمارے سفیر تھے انہوں نے بڑے کٹیگوریکلی کہا تھا کہ یہ وقت نہیں آنے کا اس وقت پوری قوم آہ ایک لحاظ سے اس امرجنسی میں یا اس کلیورٹی کے ساتھ نبرہ دازمہ ہونے کی کوشش کر رہی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم یہ اس وقت وزیٹ کریں آپ اس وقت ریلیف پہنچائیے جو ہے ڈاکٹرز کی ٹیم سرچ سرچ ریسکیو سرچ ریسکیو ڈاکٹرز موبائل ڈاکٹرز کی ٹیم میڈیکل ٹیمز ویجوائیے یہ کام کیجئے رادردن کہ خود آپ تشریف لے آئیں اور ان کے لیے پرابلمز اپنے مذبان ممول کے لیے پرابلمز کریں اب نکتہ نظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وزیٹ ایک لحاظ سے نہیں ایک نکتہ نظر یہ بھی عباسد صاحب کہ بہت سارے لوگ اب یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کی ایپس پہ جائیں وہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو معاشی بہرانوں کے ملبے تلے لوگ ہیں جو معاشی طوفان کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے لوگ ہیں ان کی دادرسی کرنی چاہیے وزراعظم کو نہیں دیکھیں ہمارا بھی سلاب آیا ترکیہ نے ہماری مدد بھی کی پندرہ فلائٹ پر سمان بھی جو اکتیس اکتوبر تک کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق تو اس وجہ سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمیں سولیڈاریٹی شو نہیں کرنی چاہیے ہمیں ضرور سولیڈاریٹی شو کرنی چاہیے لیکن نکتہ یہی ہے کہ آیا اس وزیٹ سے ایک لحاظ سے تو مطلب ہماری وزیراعظم نے یا گورنمنٹ نے سوچا ہوگا کہ ہماری سولیڈاریٹی ہم خود جائیں گے ایکسپریس کریں گے تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا لوگوں پہ کہ ہم دیکھئے پہلا ملک ہیں پہلے حکومت کا جو ہے اس نے ریسپانڈ کیا اس طرح ایک لحاظ سے یہ بات بنتی بھی لیکن دوسرا اس کا نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے باستہ پاکستان میں سلاب آیا ابھی وہ پانی مکمل طور پر اترا نہیں ریسیڈ نہیں کیا اس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل آئے اسیسمنٹ کے لیے وہ اسیسمنٹ وہ ٹھیک ہے وہ ایک اور چیز وہ تھا یہاں پر جو سفراء تھے مختلف ممالک کے ان کو آپ نے ہیلیکاپٹر پہ لے جا کر بلوچستان سندھ خیبر پختونخواہ میں تباہی کے مناظر دکھائے لیکن ہمارے ہاں اس طرح کسی کسی نے کسی نے اس طرح لیکن ایک اور پہلو بھی ہے جو میں آج دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا بے کہ شاید یہ جو آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے نا اس کو بھی ملتوی کرنے کے لیے یہ دورہ شاید کر دیا گیا ہے تاکہ ہمیں ایسا تو نہیں ہوں ایسا نہیں ہوں بہرحال سوشل میڈیا پہ یہ لوگ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک شاید ممکن ہے کہ اس سے بھی نکلنے کے لیے کیونکہ شاید اب حکومت خود بھی آل پارٹی کانفرنس میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتی شاید اور اس سے نکلنے کے لیے اب چونکہ جسنا آپ نے پیشے سیگمنٹ بات بھی کیے کہ اس سے نکلنے کے لیے بھی ایک اس کو مؤخر کرنے کے لیے بھی ایک طریقے سے جانا بنتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس سے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہم بالکل اپنی جو مدد ہم کر سکتے ہیں جو ہماری اس وقت اس صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے لیکن پھر بھی بہرحال ان مشکلات باوجود ہی میں سمجھتا ہوں کہ میں ترکیہ کے ساتھ کھڑے رہنا ہونا چاہیے اور جو کہ ہم ہیں کھڑے رہنا چاہیے لیکن باسد صاحب یہ تو روان اس وقت آپریشن دیکھ رہے ہوں گے ریلیف آپریشن دیکھ رہے ہوں گے میں اتشاو شوگلو جو ہیں وہ رابطے کر رہے ہوں گے جو آپ کے کاؤنٹر پارٹس ہیں وہ اپنی ایک کلامیٹی میں ٹریجڈی میں پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے لیے تو دسٹریکشن کریٹ کر رہے ہیں نا اس کا ایک نیگٹی اس کا رییکشن بھی ہو جاتا ہے مہزبان ملک میں کہ یار ہم اس وقت اتنی مصیبت میں ہیں تو آپ لوگ وزٹ کیوں کر رہے ہیں یہ بھی ہو جاتا ہے آپ ریلیف اسسٹنس کے لیے چیزیں بھی بعض وقت اس کو بھی ہمیں تھوڑا بہت سائیکی سمجھنی چاہیے بعض وقت لوگ مختلف طریقے سے بھی رییکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو مزہ آتا ہے اس وقت ہمیں کیا وزٹ کرنا ہے تھوڑا سات دن کا مورننگ پیریڈ بھی ہے وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا ہے صدر اردوان نے تو وہ کم از کم وہ سات دن تو گزر جانے دیتے پھر چلے جاتے سولیڈاریٹی ایکسپریس کرنے کے لیے لیکن اس وقت میں ذاتی طور پر اس نے ہمارے پہلے سفیر نے اس وقت نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ ابھی نہ آئیے یہ وقت نہیں ہے میں بھی ذاتی طور پر یہی سمجھتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے وزٹ کرنے کا وزٹ کرنے کا وقت نہیں ہے ایک ابھی جو ظاہرے کے زلزلہ ہے ایک بڑی قدرتی آفت ہے جس کا شکار ہے ترکیہ اور شام تو وہاں پر تو یہ معاملہ ہو رہا ہے یہاں پر باسد صاحب اسلامباد میں دارالحکومت جہاں پر شباہ شریف صاحب کے حکومت ہے جو وہاں جا رہے ہیں وہاں بھی دو چار دن پہلے خبر آئی کہ جو ایک ریڈی بانوں کے لیے پروجیکٹ تھا اب وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت تھا اس سے پہلے وزائر احساس پروگرام کے تحت تھا ان کے ٹھیلوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیا تو وہاں تو چلو زلزلے سے مارتیں گری ہیں یہاں پر جو ہم غریبوں کی چیزیں گرا رہے ہیں نہیں آپ یہ پھر آپ غلط ایک لحاظ سے دوسری بات کرنا شروع کر دی نا آپ نے اس کو الگ رہنے دیں جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں ان کو آپ کیوں جوڑ رہے ہیں نہیں اندرونی مسائل لوگ دیکھیں گے نا آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ تین دو دو گھنٹے آپ کو لگ رہا ہے اس وقت وفاقی دارالحکومت میں کل کی میں بات بتا دیتا یہاں پر یہ چل رہا ہے کہ پہلے آپ تین سے چار لیٹر اپنی گاڑی میں پھونکیں ایک ایسے پٹرول فرم کی سرچ میں جہاں پر پٹرول فرام کیا جا رہا ہے یہ صورتحال وفاقی دارالحکومت کی عباسد صاحب پرائیم منسٹر شباب شریف اس وقت وزٹ کر رہے ہیں میں اس کا لوجیکلی سپیکن میں اس سے اگری نہیں کرتا ہے موقع کی حوالے سے دیکھیں لیکن اگر آپ اس کو ملا دیں گے ہمارے اندرونی مسائل ہر بندے نے اپنے اندرونی مسائل دیکھ کے بات کرنی ہے نا باسد صاحب یہ وزٹ ہو کے نہ ہو یہ خط نہیں ہونے اس طرح خط نہیں ہونے یہ تو اپنی جگہ رہیں گے اس کے لیے تو اور اسٹرٹیجی چاہیے نا اس کا اس اس وقت ترکیہ کے ساتھ سولیڈیاریٹی ایکسپریس کرنے کو تعلق نہیں تو سولیڈیاریٹی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے وزرعظم ہیں جہاں پر اس وقت یہ معاشی توفان برپا ہے لیکن پھر بھی ہمیں سولیڈیاریٹی ضرور ایکسپریس کرنے جائے نہیں سولیڈیاریٹی تو آئی ایف سیڈ کہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو انہوں نے آپ کو فلائٹس کی تعداد بتا رہا رہا ہوں دوزار پانچ کے زلزلے میں کیا کیا انہوں نے کیا کیا بنایا کتنے دوکٹرز بیجے کیا سب کچھ کیا وہ تمہیں آپ یہ ایشیوز ریز نہ کریں اس وزرٹ کے حوالے سے کہ ہمارے ہم پرابلمز ہیں کیوں اسلامباد میں اگر وفاقی دار الحکومت میں یہ پرابلمز ہوں گے اور آپ مطلب کہ ہم سولیڈیاریٹی ایکسپریس نہ کریں سولیڈیاریٹی ایکسپریس کریں لیکن یہاں پر رہ کر اس کو بھی تو دیکھیں آپ ان کو امداد نہ بھیجوائیں امداد بھیجوائیں گی میں نے کب کہا آپ باسد صاحب دونٹ ٹرائی ٹو دیکھیں گے منٹ کریں کہ آپ ایک ایسی چیز میرے پر ڈالنے کی کوشش کریں جو میں نہیں کہیں نہیں آپ نے لیکن اس سے انفرٹ تو یہی کیا جا سکتا ہے نا کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہاں پر معاشی اتنے مسائل ہیں تو ہمیں ترکی کو امداد نہیں فوکس شوٹ بھی دیکھیں دیشت گردی کے معاملے پر آپ نے پہلے تو یہ پورا کہا ہوا تھا کہ اس سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے اور عمران خان صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ روڑے اٹھکا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم نے بھی کریٹسائز کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو کچھ بھی ہو یہ شوٹ پارٹیسپیٹ آپ نے پہلے سات تاریخ رکھی سات سے پوسٹ پون کیا نو کیا نو سے پوسٹ پون کیا یعنی کہ آپ کے لیے دیشت گردی پاکستان میں اتنا امیڈیٹ تھریٹ نہیں ہے اگلی تاریخ کوئی نہیں ہے اگلی تاریخ بھی کوئی نہیں ہے اور مشاورت بھی نہیں وہ ٹھیک ہے تمام پولٹیکل پارٹی سے مشاورت کر کے تاریخ کبھی نہیں رکھی جاتی ورنہ تو تاریخ کبھی تیہ ہی نہ ہو یہ بات بالکل درست ہے کہ حکومت اپنے جو اتہا جو حکومت کوالیشن گارنمنٹ ہے ان سے مشرق کر کے تاریخ دے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر 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 پارٹی کی پاس جا کر تاریخ لینا شروع کر دیں گے یہ آپ نہیں کہیں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا یہ کسی بھر ہوتا کہ تمام پارٹی سے کنسل کر کے آپ تاریخ رکھیں گے ایسا کہیں نہیں ہوتا نہیں تاریخ رکھنے کے حوالے سے نہیں میں مزید اگر آپ نے افام و تفہیم کی فضاء بنانی ہے تو اس کے لیے کس طریقہ ایکار ہوتا ہے لیکن آپ کی تاریخ کی بات کی تو اس کی میں نے کہا کہ تاریخ ان سے کنسل کر کے نہیں ہو سکتی سر وقت ختم ہو گیا پروگرام کا پاکستان کی سیچوئیشن سیاسی صورتحال گھمبیر سے گھمبیر تار ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان کے وزرعظم اس وقت جا رہے ہیں یہ کرنا بھی ضروری ہے ترکی کے ساتھ ضرور اظہار یکجہتی کریں لیکن اس حد تک کریں جس حد تک وہ خود قبول کر سکیں وہ بہت مسروف ہیں ان کی مسروفیت میں جہاں تک خلل نہ پڑے آپ ضرور یہ کیجئے یہ اب تک کی جو ہیں وہ ڈیٹیلز تھی اور آپ کا اور ہمارا ساتھ ظاہر ہے کہ آٹھ سے نو بجے تک ہوتا ہے منڈے ٹو تھرسڈے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا مجھے اور عبدالباسد صاحب کو اجازت دیجئے کل ملکات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ